بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا یہ چینل سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جاتا ٹھیک ہے تو کم از کم چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرے اور گھنٹی کا نشان جو ہے وہ ضرور دبائے اور آل پہ سیلکٹ کر دے تاکہ یہ نئی آنے والی ویڈیو جتری بھی ہوگی وہ آپ کو بروقت ملتی رہے اچھا دیکھیں ویڈیو میں نے بنانی تھی ٹربو سٹوک کے بارے میں تو میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو جو کہ جہاں تک مجھے پتا ہے سو پرسنٹ میں سے پانچ پرسنٹ بندے آپ کو سج بولیں گے باقی نائنٹی فائیو جو ہے وہ جوٹ بولیں گے ٹھیک ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں جتنی بھی ویب سائٹیں ہیں دنیا میں ٹھیک ہے چاہے وہ یہاں پہ چل رہی پاکستان میں یا دوسری کنٹری میں چل رہی ہے دوسری کنٹری کا تو پھر بھی کہہ رہا ہوں شاید وہاں پہ کوئی ریال ویب سائٹ ہو لیکن یہاں پہ جتنی بھی ویب سائٹیں ہیں وہ سب نے بھاگنا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ویب سائٹیں ہوگی انہوں نے ایک نہ ایک دن بھاگنا ہے چاہے وہ ٹربو سٹوک ہیں چاہے وہ میٹا فورس ہیں یا چاہے وہ فرسیج ہے یا چاہے دوسرا کوئی ویب سائٹ ہے وہ کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ ہر ویب سائٹ کا جو اونر ہوتا ہے انہوں نے ایک ٹارگٹ رکا ہوتا ہے اپنے لئے وہ انہوں نے اچھیو کرنا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں ٹربو سٹوک ہیں یا پرسیج یا میٹا فورس ہیں یا کوئی دوسرا ویب سائٹ ہے پرسیج اور میٹا فورس کا اس لیے میں زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو اپنے فائدے کیلئے جھوڑ بولتے ہیں جیسے کہ مجھ سے کسی نے جھوڑ بولا تھا وہ کیسے بولتے ہیں وہ یہ اس طرح جھوڑ بولتے ہیں وہ بندوں کو پسانے کیلئے اس طرح جھوڑ بولتے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو نون ورکنگ اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو ارننگ ملے گی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ ریفریل بنائیں گے تو تب ہی آپ کو ارننگ ملے گی ادروائز آپ کے جتنی بھی پیسے وہ سمجھو میں نے کسی دریا میں پھینک دیا ٹھیک ہے اس کا میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں میٹا فورس والے اور فورسیج والے کہ یہ مسٹر لارڈو نے بنائی ہے ٹھیک ہے فورسیج میٹا فورس اور انہوں نے بلوک چین پر ڈالی ہے تو اب اس کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا اور ان میں آپ جو انویسمنٹ کرتے ہیں وہ مسٹر لارڈو کے پاس بھی نہیں جاتی وہ سارے ممبر کے درمیان ڈیوائیڈ ہو جاتے تو بھائی میں ان لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مسٹر لارڈو کو اتنی ہماری فکر تھی کہ انہوں نے ایک ویب سائیڈ بنا دی ٹھیک ہے ایک پلیٹ فورم بنا دی اور انہوں نے بلوک چین پر ڈال دی اور وہ ابھی اس کو خود بھی بن نہیں کر سکتا یہ بھلا کوئی ماننے والی بات ہے مسٹر لارڈو کو اتنی فکر ہو رہی تھی ہماری یا دوسری دنیا کے لوگوں کی کہ یہاں پہ ان کو بس ارننگ ملتی رہے اور مسٹر لارڈو کو ایک ٹھکانہ ملے یہ آپ کسی سے کسی ہوشیار بندے سے یا کسی بڑے بندے سے یہ بات کر کے پوچھ لے ان سے کہ وہ آپ کو کیا کہے گا بھئی میں نے ایک چیز بنا دی ٹھیک ہے اس کا کریئٹر میں ہوں اس کا آنر میں ہوں تو یہ کیا ممکن ہے کہ اس چیز کو میں بند نہیں کر سکوں گا اور اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں دوسرے لوگوں کی روزگار یا کوئی ارننگ کا ذمہ میں نے اٹھایا کہ وہ بس ارننگ کرتے رہے مجھے کچھ نہ ملے یہ ویسے خمخیالی اور غلط فہمی کی بات ہے ٹھیک ہے جو لوگ اپنے فائدی کیلئے دوسروں کو بولتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پسا دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹربو سٹوک لائف ٹائم کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ہے کہ میٹا فورس اور فورسیج جو ہے یہ بھی لائف ٹائم نہیں ہے انہوں نے بھی ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے جب وہ ایچیو کریں گے انہوں نے بھی باغنا ہے اور میٹا فورس اور فورسیج کا آپ اپنی انویسمنٹ وہاں پہ ڈال دے اور پھر بیٹھ جائے دو مہینے بعد آپ کو کچھ ملتا ہے پانچے ڈالر یا پتہ نہیں مہینہ بعد ملتا ہے پانچے ڈالر تو بھئی اس طرح کی انویسمنٹ سے کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بجائے اس کے کہ آپ میٹا فورس اور فورسیج میں وہاں پہ کر دے انویسمنٹ اور اپنی جو انویسمنٹ ہے اس کو ضائع کر دیں اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ سوری ٹربو سٹوک کو جوائن کر دیں کم سے کم آپ کو بینہ ریفرل کے ڈالی کی ارننگ ملتی ہے آپ کی انویسمنٹ کے بیس پہ میں آپ لوگوں کو اپنا ایک آنڈ دکھاتا ہوں یہ میرا دیکھیں اوپر میٹا فورس کا ہے نیچے ٹربو سٹوک کا ہے ٹربو سٹوک کا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے اس میں ٹوٹل چبیس ریفرل بنے ہیں اور یہ کیوں اتنی جلدی بنے ہیں اتنے ریفرل یہ دیکھیں تیس دن کے اندر میرے چبیس ڈارک ریفرل بنے اور یہ دیکھیں نیچے یہ کوئی ایک سو پتہ نہیں سو سی اوپر ہے ایک سو بیس ہے کہ کتنے ہیں ٹھیک ہے یہ بیس دن میں یہ کیوں بنے کیونکہ میں کسی کو جھوٹ نہیں بولتا ٹھیک ہے میں ان کو یہی کہتا ہوں بھائی جو بھی ویب سیٹ آئی گی تو وہ ایک نہ ایک دن وہ سنے باغنا ہے لیکن یہ جو ہے اس کا ابھی ایک مئنہ ہو گیا ہے اکتوبر کے دس تاریخ کو لانچ ہوئی ہے ٹربو سٹوک اور جہاں تک مجھے پتہ ہے اور میں نے لوگوں سے پوچھا ہے سمجھدار لوگوں سے وہ انہوں نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ یہ کمس کم ایک سال نکالے گی ابھی اس کا ایک مئنہ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ اس میں میری ارننگ ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ ٹربو سٹوک نے لائف ٹائم چلنا ہے بلکہ انہوں نے بھی جانا ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتائی ہے اور اب بھی بتا رہا ہوں ایک تو اس کی جو ڈیلی ارننگ ہے یہ بہت کام ہے یہ دیکھیں پچاس ڈالر پہ انویسمنٹ پہ مجھے ایک ون فائنٹ فائو ڈالر مل رہا ہے ڈیلی اور یہ اور جو ہے یہ میرے ریفرل سے بنے ہیں دوسری چیز یہ ہے اس کی جو ریفرل کمیشن ہے یہاں پہ دیکھیں یہ صرف انویسمنٹ پہ ہے ٹین لیول تک ڈیلی کا آپ کو نہیں ملے گا جب آپ کس کو ریفر کریں گے ٹھیک ہے تو وہ بندہ جب انویسمنٹ کریں گا آپ کو اسی ٹائم صرف ملے گا ڈیلی کا آپ کو نہیں ملے گا تو ٹربو سٹوک نہیں بھی جانا ہے میٹا فورس نہیں بھی جانا ہے فرسیج نہیں بھی جانا ہے سب نہیں جانا ہے لیکن کوئی جلدی جائے گا کوئی تھوڑا عرصہ نکال کے جائے گا ٹھیک ہے اور ظاہری سباتی میٹا فورس اور فرسیج نے تو اس لیے جلدی نہیں جانا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو بینہ کسی کام کے بینہ ریفرل کے وہاں پہ آپ کو ارننگ نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو انہوں نے تو ڈیرہ ڈالنا ہے اور اچھی خاصی یہاں سے جنریٹ کر کے رقم انہوں نے پھر جانا ہے باگنا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے بتایا مسٹر لادو کو اتنی ہماری فکر نہیں تھی کہ وہ ان کو کوئی ایک ٹکے کا فائدہ نہ ہو اور بس ہمیں فائدہ ملتے رہے یہ سارا بکوا سے جھوٹ ہے اس کا میں آپ لوگوں کو ثبوت دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا ہو گیا میٹا فورس کا ایکاؤنٹ ٹھیک ہے ابھی اس کے مجھے ہو رہے ہیں تقریباً چار مہینے میٹا فورس کے ایکاؤنٹ کو جب میں نے اس کو جوئن کیا تھا ٹھیک ہے میرے ساتھ نیٹ سلو ہے جب اوپن ہو جائے گا تو میں دکھاتا ہوں چار مہینے جو مجھے ہو رہے ہیں اور میں نے ایسے بندے کے لنک سے جوئن کیا ہے جو کہ اچھا ہاسا ٹیم لیڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیول بھی جو ہے وہ بارہ لیول تک ایک ٹیو ہے لیکن چار مہینے پورے ہو رہے ہیں مجھے ایک ٹکہ ابھی تک میٹا فورس سے نہیں ملا تو ایسے ایکاؤنٹ کا اور ایسے پلیٹ فورم کا کیا فائدہ جہاں پہ بندہ انویسمنٹ کرے اور چار مہینے تک آپ کو ایک ٹکہ نہ ملے میں تو کہتا ہوں اسے گندی چیز اور بیکار چیز یا بیکار فلیٹ فورم کوئی اور نہیں ہوگا سوری میٹا فورس اور فرسیج والوں کیلئے لیکن میں نے خود اس کو جوئن کیا ہے اور پتہ ہے میں نے اس کو کیوں چھوڑا کیونکہ یہاں پہ آپ کو بغیر کام کے بغیر ریفرل کے ایک ٹکہ نہیں ملنے والا چاہے آپ لاکوں کی انویسمنٹ کر دیں میٹا فورس اور فرسیج میں کچھ نہیں ملے گا میں نے جیسے بتایا جیسے کہ آپ نے اپنے پیسے کسی دریا میں ڈال دیا تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جس طرح میں آیا ہوں باغنا سب نے میٹا فورس ورسیج ٹربو سٹوک سب نے باغنا ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا عرصہ نکال کے یا جلدی یا تھوڑا عرصہ نکال کے سب نے باغنا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ نٹ سلو ہے ورنہ ابھی آپ لوگ یہاں پہ خود دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے کچھ ملا ہے میٹا فورس سے یا نہیں چار مہینوں میں تو خدارہ اپنی جو انویسمنٹ ہے وہ ایسی جگہ پہ نہ لگائے جہاں پہ صرف آپ کے آپ کا جو اپلائنر ہوگا ان کو فائدہ ملے آپ کو کچھ نہ ملے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح ویب سائڈوں پہ یا اس طرح فلٹ فارم پہ اپنی انویسمنٹ اپنے پیسے ضائع نہ کرے جوئن کرنا ہے تو ٹربو سٹوک کو جوئن کرے جہاں تک مجھے پتہ ہے انشاءاللہ یہ پورا سال نکالے گی بلکہ زیادہ بھی نکالے گی اس سے اچھا ایکاؤنٹ کریئٹ کرنے کی ویڈیو جو ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اور جو بھی میرے لنک سے جوئن ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ میں ایک آفر بھی لگا رہا ہوں ویڈس اپ کا لنک جو ہے گروپ کا وہ بھی لگا رہا ہوں اور ایکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ جو بھی ہے وہ بھی لگا رہا ہوں آفر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میری لنک سے جوئن کرے گا اگر سو ڈالر سے کرے گا اس کو میٹھک اور پانچ ڈالر فری ملیں گے میری طرف سے اس طرح اوپر جتنے دو سو سے کرے گا دس ڈالر ون میٹھک تین سو ڈالر پہ پندرہ ڈالر ون میٹھک اس طرح اوپر جاتے جائیں جس نے جوئن کرنا ہے تو ویڈیو کا جو طریقہ کار ہے ایکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ کار وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا ویڈس اپ کا جو گروپ ہے میرا اس کا لنک بھی دے دوں گا اور آپ لوگوں نے ویڈس اپ بھی جوئن کرنا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جو اوپر میں دے رہا ہوں بندوں کو تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جوئن کریں اور فائدہ اٹھائیں اس طرح کی اوپر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلے اللہ حافظ